بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیور چینل کوک وید ملائکہ تو آپ سب کے کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی جھٹ پٹ بننے والی آلو قتلی بہت ہی مسالے دار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور کھانے میں بہت ہی لا جواب بہت ہی فٹا فٹ تیار ہونے والی بہت ہی زیادہ ذائقیدار تو فرینڈز پھر دیر کس بات کی ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکنگ پاٹ میں ایٹ کریں گے ہافہ کپ کوکنگ آئل تو آپ اپنی پسند کے مطابق جو آئل ہیں اس کو زیادہ کم کر سکتے ہیں اور آپ تیل میں شامل کریں گے ون ڈیبل سپون بھر کر سفید ثابت زیرہ اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے کٹا ہوا ثابت دھنیا چند سیکنڈز کے لئے ہم نے آئل میں ان دونوں چیزوں کو پکا لینا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب اس میں جائے گا ون ڈیبل سپون بھر کر لسن اور ادرک کا پیسٹ لسن اور ادرک ڈالنے کے بعد ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے ہلکا سا کلر جو ہے تبدیل ہو چکا ہے تو اب ہم نے ہیٹ کو سلو کرتے ہوئے ہمیں چاہیے ہوں گے آلو تو آلووں کا چھلکہ اتارنے کے بعد ہم نے آلو کی اس طرح قتلیاں تیار کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ باریک ہیں نہ زیادہ موٹی ہیں تو بس اس طرح درمیانے سائز کی ہم نے قتلیاں کاٹ لینی ہے تو ان کو ہم مسالے میں شامل کر لیں گے اور ہیٹ کو ہم میڈیم کر دیں گے اچھے سے ہم نے چمچہ چلا لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے آلو کی قتلیوں کو اس اوائل میں فرائی کر لینا ہے اور جب ہم دھنیے خوشدھنیے کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ اس کو پکا لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا فلیور نکل کر آتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں کیا ہی زبرتس اس کا لک لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ٹاماٹر ٹاماٹروں کا چھلکہ اتار لیا ہے اور اتارنے کے بعد اس طرح ہم نے سلائز میں ان کو کٹ لیا ہے اور اب ہم ٹاماٹروں کو آلو میں شامل کر لیں گے ایسے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ ٹاماٹروں کا چھلکہ نہیں اتارنا چاہتے تو ٹوٹلی اپٹی یو اس طرح کرنے سے بہت ہی جلدی سے گل بھی جاتے ہیں اچھے سے مکس کرتے جانا ہے لو ٹو میریم فلیم پر اب شامل کر لیں گے ون ٹی سپون سولٹ ہاف ٹی سپون دیگی لال مرچیں اس سے بہت اچھا قدر آئے گا اور اچھے سے چمچہ چلا لینا ہے ہم نے اس میں لال مرچوں کا استعمال نہیں کرنا ہم ان کو ہری مرچیں اور جو ریڈ کلر کی مرچیں ہوتی ہیں اس میں پکائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی مزے دار جو ہے نا اس طرح آلو کی قتلیاں تیار ہوتی ہیں چار سے پانچ مٹ کے لیے ہم نے ٹیماتروں کو بھون لینا ہے تاکہ جو ٹیماتر ہیں تھوڑے نرم ہو جائیں بہت دیر پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ٹیماتر جو ہے تھوڑے نرم ہو چکے ہیں اور کیا ہی شاندار قسم کا لکھ لگ رہا ہے تب ہم اس میں شامل کر لیں گے پانی تقریباً آدھا کپ میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے زیادہ پانی نہیں شامل کرنا ورنہ آلو ابرکک ہو جائیں گے آلو کی قتلیاں ہیں تو یہ کھڑی کھڑی ہی اچھی لگتی ہیں لیکن آلو جو ہیں ہنڈیٹ پریسنٹ گل جانے چاہیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے اور تقریباً سات سے آٹھ میٹ کے لیے لو ٹو میڈیا فلم پر پکنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آلو کا پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے کافی حد تک اور ٹماتر جو ہیں گل کر بہت اچھے سے ان کی بہت اچھی سی گریوی تیار ہو چکی ہے اور آلو جو ہیں وہ بھی بہت اچھے سے گلے ہوئے ہیں تو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے لیکن ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ زیادہ مکس کریں گے تو یہ آلو ٹوڑ بھی سکتے ہیں تو آپ شامل کر لیں گے کٹی ہوئی ہری مرچے اور لالگر مرچے ہیں تو وہ بھی شامل کر لیجئے گا کٹا ہوا فریشلی ہرا دھنیا تو وہ پھر سے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیا ہی زبردست قسم کا لک لگ رہا ہے اور ہری مرچے آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائسی چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ جو آلو ہیں بہت بہترین قسم کے گلے ہوئے ہیں کتنے شاندار قسم کے گلے ہوئے ہیں اور اس کی جو قتلیاں ہیں ویسے کی ویسے ہی ہیں اور اب ہم ان کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو لیجئے بہت ہی مزددار بہت ہی زیادہ ذائقے دار اور دیکھنے میں خوش نمہ آلو کتلی مسالے دار بن کر تیار ہوئی ہے آپ ان کو گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ کھائیں یا دال چاول کے ساتھ رقین کریں آپ کا مزہ ہی آ جائے گا میں دیتی ہوں آپ کو گارانٹی آپ اس ریسیپی کو فولو کر کے جب ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسیپی میں تب تک اللہ حافظ ملتی ہوں آپ کو سبسکرائب کریں